چونگم ننگل جانے کی صورت میں ہوتا کیا ہے؟ ببلگم یا چونگم ننگل جانا صرف بچوں کا نہیں بڑوں کا بھی مسئلہ ہے اور اس حوالے سے کئی وہم موجود ہے انسانی جسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے حیران کن قدرتی مشین ہے جو صرف ساٹھ سیکنڈ کے اندر اندر لاکھوں کی تعداد میں خون کے خلیے بنا لیتی ہے چونگم ننگل جانے کی صورت میں اندرونی طور جسمانی مشین اس کے ساتھ کیا کرتی ہوگی؟ ایک وہم یہ بھی ہے کہ چونگم سات سال تک جسم کے اندر موجود رہتا ہے یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر جسم کے کسی حصے میں چپک جاتا ہے لیکن دونوں باتیں درست نہیں چونگم کا سینٹیک حصہ حضم نہیں ہو پاتا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ ناقابل حضم حصہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق یہ حصہ جسم میں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ رہتا ہے اس کے بعد یہ انسانی فضلے کے ساتھ جسم سے خارج ہو جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک دو دفعہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہمیشہ ہونا کسی چھوٹی یا بڑی آنٹ میں رکاوٹ کی صورت میں نکل سکتا ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو چونگم کھانے کے لیے نہ دی جائے اور بچے کھانا بھی چاہے تو اپنی نگرانی میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے سامنے بچوں کے مو سے نکال لے